آپ کا کبھی کرزہ معاف ہوا ہے کبھی نہیں آپ کے پتا کا کرزہ معاف ہوا ہے آپ کے کسی رشتہ دار کا کرزہ معاف ہوا ہے نہیں عدانی جی کا 22 ارب پتیوں کا 16 لاکھ کروڑ روپیہ معاف ہوا ہے 16 لاکھ مطلب بات سمجھو 24 سال کا منرگا کا پیسہ ان کا معاف ہوا ہے اب میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر ان کا ہو سکتا ہے تو یہ جو یوہ ہیں جو اگنیویر کے لئے لائن لگا رہے ہیں سینہ میں جانے کے لئے لائن لگا رہے ہیں یا شکشہ میں کالیج یونیورسٹی پہ پڑھنا ان کا کیوں نہیں ہو رہا مطلب آپ کی کیا گلتی ہے آپ نے کیا کیا کیوں کیونکہ آپ کی بھاگیداری نہیں ہے آپ نہ میڈیا میں ہو نہ کوپریٹ انڈیا میں ہو نہ سکول کالیجز چلاتے ہو نہ سرکاریں چلاتے ہو آپ کو وہ فون دے دیتے ہیں انسٹرگرام یوز کرتے ہو آپ لوگ دیکھتے ہو نا انسٹرگرام آپ لوگ انسٹرگرام پہ ہو ریل دیکھ رہے ہو ریل دیکھنے سے پیسہ تو نہیں بن رہا کھرچ ہو رہا ہے نا تو یہ مین مددہ ہندوستان میں کہ یہ جو نبی پرسنٹ لوگ ہیں ان کی بھاگیداری کتنی ہے اگر کرزہ ماف ہو رہا ہے تو نبی پرسنٹ کا کتنا ہو رہا ہے سرکار کو نبی افسر چلاتے ہیں ہندوستان کی سرکار کو نریندر موڈی جی سائن کرتے ہیں نبی آئے افسر ہندوستان کی سرکار کو چلاتے ہیں فائنانس منسٹری میں ہے ڈیفنس منسٹری میں ہے اگنیویر کا نرنے انہوں نے لیا ہے نریندر موڈی جی نے اگنیویر کا ڈیسیزن سوچا اور انہوں نے ایکشن کیا پورا سٹرکچر انہوں نے بنایا کتنے پیسے ملیں گے کتنے سانوں کے لئے ہوگا یہ پورا انہوں نے بنایا نبی ہیں نبی میں سے تین پچھڑے ورکے ہیں اور ان کو پیچھے چھوٹے سے دپارٹمنٹ میں بیٹھا رکھا ہے فائنانس منسٹری میں کوئی نہیں ہے ڈیفنس منسٹری میں کوئی نہیں ہے بڑی بڑی منترالوں میں کوئی نہیں ہے تین دلک تین OBC ایک آدھواسی اور اگر آپ بجٹ کو دیکھیں گے تو اگر ہندوستان کی سرکار سو روپے خرچ کرتی ہے تو جو نبی پرسنٹ آبادی والے ہیں وہ چھے روپے دس پیسے کا نرنے لیتے ہیں پہلے پبلک سیکٹر ہوا کرتا تھا آرمی ہوا کرتی تھی یہ سارے کے سارے راستے بند کیے جا رہے ہیں پہلے OBC کو دلیت کو گریب جنرل کاز کو پبلک سیکٹر میں ناکری مل جاتی تھی سینہ میں جا سکتے تھے پینشن ملتی تھی